یا انعبداللہ اللہ کی عبادت کرو سارے پیغمبروں کی یہ کی دعوت ہے بھئی غلامی اللہ کی کرو فَإِذَا هُمْ فَرِقَانَ اچانک وہ دو فریق بن گئے يَخْتَسِمُونَ آپس میں جھگڑنے لگے ہونا تو یہ چاہیے تھا ظاہری لحاظ سے يَخْتَسِمَان دو فریق يَخْتَسِمَان دونوں جھگڑنے لگے لیکن فریق میں بہت سارے افراد آپس میں جھگڑ رہے تھے نا ادھر کے افراد ادھر کے افراد کے ساتھ تو یہ جمع کا سیغہ لے کر آئے اختصیمون کے لیے تو وہ آپس میں جھگڑنے لگے یعنی ایک فریق صالح علیہ السلام پر ایمان لے آیا اور دوسری اس کی مخالفت میں جھگڑا کرنے لگا قَالَ يَا قَوْمِ لِمَا تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّيَا صالح علیہ السلام نے کہا میری قوم تم کیوں برائی میں جلدی مچاتے ہو قبل الحسنہ اچھائی سے پہلے صالح علیہ السلام کے قوم بار بار کہتی آپ عذاب لے آئیں تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ تم یوں کیوں نہیں کہتے کہ ہمیں توبہ کی توفیق اللہ دے دے یا ہم استغفار کر لیں تاکہ عذاب ٹل جائے تو اچھائی یہ ہے کہ عذاب ٹل جائے تمہارے گناہ ماف ہو جائے لیکن تم اچھائی میں جلدی نہیں کر رہے جو کرنے کا کام ہے تم برائی میں جلدی کر رہے ہو کہ جلدی سے عذاب آ جائے قوم کیسی بدبخ جواب میں کہتی ہے دیکھیں صالح علیہ السلام نے جب دعوت دیا تو قوم پہ آزمائشیں آنا شروع ہو گئی جیسے اللہ کی عادت ہے تاکہ ان لوگوں کو عبرت حاصل ہو کہ بھئی ہم ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ عذاب آ رہے ہیں لیکن ایسی بدبخ قوم وہ کہنے لگی کہ صالح علیہ السلام جب تک نہیں تھے تو یہ عذاب آتے نہیں تھے جب یہ آئے ہیں تو اب عذاب آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ماذا اللہ ماذا اللہ ان کی ماذا اللہ نقلِ کفر ان کی نحوست ہے یہ جیسے آج کل جاہلوں میں ہے نا کہ بہو آئی ہے اور غربت آگئی تو یہ بہو کی نحوست سے آئی ہے جاہلوں میں آئی ہے سب کچھ تو حالکہ کسی کی نحوست سے کچھ بھی نہیں ہوتا حدیث میں آتا ہے لا عدبہ ولا تیرہ یہ نحوست وحوست کوئی چیز نہیں ہے قَالُ تَيِّرْنَا بِكَ وَبِمَمَّعَكَ کہنے لگے ہم آپ سے نحوست بس شگونی لیتے ہیں اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ایمان لائے ہیں یہ ان کی نحوست ہے کیونکہ باپ دادا کی دین کو چھوڑ دیا نا اس کی وجہ سے یہ مصیبتیں آ رہی ہیں قَالَطَائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ سوالِحِ اسلام نے فرمایا تمہاری نحوست اللہ کے پاس ہے یعنی اللہ کے علم ہے جب کوئی چیز کسی کے علم میں ہوتی ہے تو پاس سے تعبیر کیا جاتا ہے اللہ کو پتا ہے کہ تم پر جو یہ مصیبتیں آ رہی ہیں کیوں آ رہی ہیں بلکہ اصل بات یہ نحوست نہیں ہے اصل بات یہ کہ تم کو اللہ آزمائش میں ڈال رہا ہے فتنے میں ڈال رہا ہے تاکہ تم اللہ پر ایمان لے کر آؤ وَقَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَحْتٍ لیکن قوم کی جہنا ہر دھرمی بڑھتی رہی مدینہ میں یعنی شہر میں نو لوگ تھے یُفْسِدُونَ فِي الْعَرْضِ جو زمین میں فساد بچاتے تھے وَلَا يُسْلِحُونَ اور ذرہ بھی اصلہ نہیں کرتے تھے یعنی نو افراد تو بہت زیادہ فسادی تھے ان میں بیسے تو پوری قوم فسادی تھی لیکن نو کچھ زیادہ ہی فسادی تھے جو کبھی بھی اصلہ کی کوئی بات ان کے موں سے نکلتی ہی نہیں تھی تو وہ کہنے لگے اتقا سمو باللہ اب دیکھیں اس زمانے میں بھی دوسور تھا اور کافروں میں بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی دشمنی میں کسی کو قتل کرتے ہیں تو اس کے جو باپ دادا ہیں جو اس کے ولی ہیں چاہے وہ اس کے مذہب میں نابیوں پھر بھی خاندان کی وجہ سے رکاوٹ بنتے ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی سپورٹ تھی حضرت ابو طالب کی پہلے آپ کے دادا عبد المطلب کی سپورٹ پھر حضرت ابو طالب کی سپورٹ اور پھر آپ کے قبیلے کی بھی بہت سپورٹ رہی ہے آپ کو تو عرب آپ کو قتل کرتے ہوئے ڈرتے تھے کہ اگرچہ ابو طالب ایمان نہیں لے کر آئے لیکن ظاہر ہے وہ پھر ولی تو ہے نا تو وہ آگے مقابلے میں کھڑے ہوں گے قصاص لیں گے ہم سے تو یہاں یہ بھی مسئلہ صالح علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ مسئلہ تھا صالح علیہ السلام کے بہت سے جو رشتدار تھے وہ ایمان نہیں لے کر آئے تھے لیکن بہرحال ایک خاندانی ہمیت اور قومی غیرت ان لوگوں میں ہوتی تھی عصبیت ہوتی تھی ان لوگوں میں قومی عصبیت اور عصبیت سے زیادہ غیرت کا لفظ یہاں مناسب ہے کہ ان کو یہ تھا کہ ہے تو ہماری قوم کا آدمی نا تو جو بھی صالح علیہ السلام کے بھائی ہوں گے والد ہوں گے یا دادا ہوں گے یا چچا ہوں گے تو عرب میں یہ بہت سخت تھا کہ ہماری قوم کے آدمی کو قتل کیا تو قوم کی بیس پر انتقام لیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کی ہے تو آگے جو فتحات ہوئی ہیں ان میں مشرقین مکہ مشرق ہونے کے باوجود بھی شریک ہوئے آپ کے ساتھ جنگ میں کہ ٹھیک ہے بھئی ہم اسلام تو نہیں مانتے لیکن یہ نبی عرب تو ہے نا قریشی تو ہے تو ہم قوم کی بیس پر جنگ لڑیں گے تو تو یہ بھی ڈر تھا قوم سمود کے لوگوں کو کہ اگر ہم نے صالح علیہ السلام کو قتل کر دیا تو پھر ان کی قوم قصاص لے گی قبائلی جنگ چھڑی جائے گی اس کا حل انہوں نے وہی سوچا جو مشرقین مکہ نے سوچا تھا کہ بھئی سارے قبائل مل کے جب نبی کو قتل کریں گے تو کس کس سے قصاص لیں گے جو بنو حاشم ہے کس کس سے قصاص لیں گے تو یہاں بھی یہی ہوا کہ نو افراد نے کہا جو مختلف قبیلوں کے تھے بڑے فسادی تھے انہوں نے کہا بھئی مل کے قتل کرتے ہیں اور جب تفتیش کے لیے لوگ آئیں گے تو ہم سب مل کے قسم اٹھا لیں گے کہ ہمیں کیا پتا تو اتنے سارے افراد سے کیسے تفتیش ہو سکتی ہے پھر ہم سب یک زبان ہوں گے کیونکہ ایک بندہ مارے گا نا تو دوسرا اس کی مخبری کر دے گا جب سارے قتل میں شریک ہوں گے مختلف قبائل کے لوگ تو ہر شاس اپنے قبیلے کو بچانے کے لیے دوسرے کے قبیلے کو بھی سپورٹ کرے گا اس کو پتا ہے میں نے اگر کہہ دیا نا کہ اس نے قتل کیا ہے تو پھر میرا نام بھی وہ ڈال دے گا ہم رات کے وقت صالح علیہ السلام پہ شبخون ماریں گے پیغمبر کو ماذا اللہ رات میں جا کے قتل کریں گے اور ان کے گھر والوں کو بھی جو ان کے ساتھ ایمان لے کر آئے ہیں فَمَّا لَنَا قُولَنَّ لِي وَلِيِّهِ پھر ہم صالح علیہ السلام کا جو بھی ولی ہے اس سے ہم یہ کہہ دیں گے بھائی ہوں یا باپ ہوں جو بھی چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں تو جو بھی ولی ہوگا ہم اس سے کہہ دیں گے مَا شَهِدْنَا مَحَلِكَ اَحْلِهِ بھائی جب ان کے احل کو قتل کیا جا رہا تھا ہم تو وہاں موجود ہی نہیں تھے ہمیں کیا پتہ کس نے مارا ہے وَإِنَّا لَسَادِقُونِ اِنَّا سَلْمِ اِنَّا نَا تَا اور یقیناً ہم سچے ہیں یعنی بضبوط کونفیڈنٹلی یہ بات جب ہم کہیں گے تو ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کون قاتل ہے وَمَا كَارُو مَكَرًا اللہ کہتے ہیں ان لوگوں نے بھی ایک تدبیر کی اور ادھر آسمان پہ مکر نا مکرن ہم بھی ایک تدبیر کر رہے تھے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ تم جب یہ تدبیر کر رہے ہو تو عرش والا کیا تدبیر کر رہے ہیں وہ تدبیر کیا تھی دور منصور کی روایت کے مطابق یہ لوگ قتل کے ارادے سے رات کو ایک پہاڑ کے نیچے اس سستانے کے لیے بیٹھے تو اوپر سے پتھر رکھ کے آیا چٹان کا اور یہ سارے کے سارے پچکے اس میں ہلاک ہو گئے اور اللہ نے صالح علیہ السلام کو بچا لیا فَانْظُرْ كَيْفَكَانَ آَقِبَةُ مَكْرِهِمْ اے مخاطب دیکھ ان کے مکر کا انجام کیسا ہوا اَنَّا دَمْرْنَاهُمْ ہم نے برباد کر دیا ان کو وَقَوْمَهُمْ اور ان کی قوم کو بھی اجمعین سب کے سب کو یہ فوراں برباد نہیں کیا جب برباد اس وقت کیا جب اونٹ کی ٹانگیں کارڈ ڈالی تھی قوم کے لوگوں نے کہ یہ اونٹنی سارا پانی پی جاتی ہے تو صالح علیہ السلام کی اونٹنی نا تو اللہ نے کہا تھا کہ اس کو چھیڑنا نہیں تو انہیں کہا کہ اتنا پانی پی جاتی ہمارے جانوروں کو مشکلات ہوتی ہیں تو وہ اس کی ٹانگیں کارڈ ڈالی تو اللہ نے پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا یہ ان کے گھر ہیں خالی پڑے ہوئے اس ظلم کی وجہ سے جو انہوں نے کیا اس میں بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لئے جو جانتے ہیں علم رکھتے ہیں اور یہ اللہ کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرتے تھے یعنی گناہوں سے بچتے تھے اللہ کا خوف تھا تقوی تھا موسیقی